اسلام علیکم ناظرین آپ یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں عید کے پرمسررت موقع پر کبھی خوشی کبھی غم یہ تو ہم سنتے رہے لیکن خوشی اور خوف کا کمبینیشن شاید اس کرونا کی وجہ سے آیا ہوا ہے یہ کیسی عید ہے یہ کیسا خوف ہے یہ کیسا کرونا ہے کہ سماجی رابطوں پر پابندی ہو گئی معاشرتی رسو رواج پر قدگن لگ گیا اور مذہبی رسومات بھی خوف کے عالم میں منائی جا رہی ہیں لیکن ماضی میں بھی پینڈیمکس آئیں وبائیں آتی رہیں انسان آگے بڑھا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان اس وقت بھی آگے بڑھے گا آپ کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں اپنوں اور اپنے آپ کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے عزیزوں کا سب کا خیال رکھیں بیسٹ جو چیز ہے اس سارے سینیریوں میں وہ اب بھی احتیاط ہے ماسک پہنیں آپ ہاتھ دویں آپ سابن سے ہاتھ دویں سینیٹائیزرز لگائیں اور جتنا میکسیمم ہو سکے آپ وہ جو سوشل ڈسٹنسک سماجی فاصلے کی جو بات بار بار کی جاتی ہے اس پر خیال رکھیں آج ہمارا یہ اسی یہی موضوع ہے ہمارا اور ہم خوشی کی بات بھی کریں گے یقینا ہم اپنے مذہبی تہوار کو نہیں بھول سکتے ہم اپنی مذہبی رسومات کو اگنور نہیں کر سکتے لیکن ساتھ ساتھ ہم کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی سیکھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس سے نجات حاصل کرے مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبرالحق صاحب پاکستان ریڈ کریسنٹ کے چیئرمین ہیں سماجی و سیاسی رہنما ہیں اور سہارا ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں بہت شکریہ عبرالحق صاحب آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا عریب عدر صاحب ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جب بھی ہم آپ کو ذہمہ دیتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں آپ کا بہت شکریہ عبرالحق صاحب میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں آپ دور بیٹھیں وہی بات کہ خوشی کبھی خوشی کبھی غم کی بات تو سنی تھی لیکن یہ خوشی اور خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں انسان تو امید کے سہارے جیتا ہے آپ تو ویسے بھی سہارا ٹرسٹ چلاتے ہیں کیا کہیں گے عبرالحق صاحب آپ کی پہلے والی بات سے میں زیادہ اتفاق کروں گا کبھی خوشی کبھی غم کبھی خوشی کبھی خوف اگر ہوتا تو اتنا زیادہ پھیل نہ جاتا جتنا پھیلہ ہے خوف والی بات جو ہے نا جی یہ ابھی تک نظر نہیں آرہی یہ اگر ہو تو پھر اس کے لیے تو صد باب کرنا چاہیے لوگوں کو ماسک پہننے چاہیے کوشش کرنی چاہیے آپ نے آپ کو جس قدر ہو سکے محدود کریں اپنی اکٹیوٹیز کو سو وہ ذمہ داری ہوگی اگر ہم اس طرف ہم جائیں سو اس لیے میری پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ آپ خدارہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو ویکسینیٹ بھی کرائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ جسے کہتے ہیں یا فیزیکل ڈسٹینسنگ اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اب جو ڈسٹین آیا ہے آپ دیکھیں نا آپ انڈیا کو دیکھیں تو یہ کہاں جا کے بات رکے گی اور پھر یہ ملٹیپلائے ہوتا ہے یہ جس اوپر جاتا ہے کہ اس حساب سے جس اوپر جاتا ہے ایک سے دوسرے کو دوسرے کو تیسرے سے اور یہ تو انیشیل جو ایسٹی میٹس آئے تھے کہ ایک انفیکٹڈ پرسن وہ تھرٹی نائن کو مزید انفیکٹ کرتا ہے لیکن بارال یہ اپنی جگہ پہ سٹین آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے اپنے رنگ ہیں وہ آپ رنگ رنگ ذرا میں سنا دیں عمرہ لالش تو یہ بھی ہوتا ہے جب آپ کو زہمت دیتے ہیں رنگ رنگ میں آپ کو ضرور سنا دیتا ہوں واجیوہ 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 اری حضر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار یہ پینڈیمک نہیں آئی یہ پینڈیمک ستارمی صدی میں آئی اٹھارمی صدی میں آئی انیسویں صدی میں آئی پچھلی صدی میں بھی سپینش فلو آیا اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہمارے بزرگ صوفیاء کرام یہ باتیں تو وہ منشن کرتے رہے ہیں کیا کہیں گے اب بالکل جناب ایک تو یہ کہ بالکل موت جو ہے وہ بھی ایک زندگی کا حصہ تو ہے اور یہ تو قدرتی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو گزر جانا ہے اپنے وقت سے اب ظاہر ہے کہ اب وہ جب ہمارے اپنوں پہ اپنے پیاروں پہ وہ گزرتا ہے تو اس کو ایک سینہ ایک مشکل کام ہوتا ہے میں بالکل اتفاق کروں گا ابرار بھائی کی بات سے بھی کہ ایک تو یہ اتیاط اور ایس او پیز اور ویکسینیشن ایک اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ شاید صوفیوں کی بات سے بھی جڑی بھی ہے کہ اپنی اپنی طرز زندگی کو بہتر بنانا میرا خیال میں کہ ایک صحت مند زندگی گزارنا اپنی خوراک کو بہتر کرنا ورزشیں کرنا سانس کی ورزشیں کرنا یہ میرا خیال میں موقع ہے ہم سب لوگوں کا کہ ذرا تھوڑا سا اپنی صحت پہ بھی اور ایک صحت صحت کا صرف جسمانی صحت سے تعلق نہیں ہوتا ایک دماغی صحت سے بھی تعلق ہوتا ہے صحت مندانہ سوچ مصبت سوچ اسی سے ہماری ایمیونٹی بڑھتی ہے اور جتنی زیادہ ایمیونٹی بڑھے گی ظاہر ہے اتنا ہم کامیابی سے مقابلہ کرے گی ہمیں کچھ آپ بھی سنائیں صوفیاء کران چلات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہیں اچھا جناب میں پھر ایک دھمال سے شروع کرتے ہیں ایک کلندری دھمال ہے ایک کل ہے اشک طریقت دی اتھے پرک نائی مسجد مندر دا دار رگڑا رگڑا دار رگڑا دار رگڑا دار رگڑا دار رگڑا ہاتھ تک لے تو درشن کرتے سئی تو مرن تو پہلا مرن تو پہلا مرن تو پہلا مندار روشک سمندر دا سب جھگڑا موک جائے اندر دا دار رگڑا دار رگڑا دار رگڑا دار رگڑا دار رگڑا دار رگڑا رگڑا دار رگڑا مجھے بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد جا واپس آئیں گے ہم انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے عید کی خوشی ہے لیکن خوف بھی ہے اور غم بھی ہے یہ پورا مہینہ جو گزرا اس میں کرونا کا ریٹ بھی اوپر گیا اور اس کی وجہ سے ریزلٹنٹلی اموات بھی ہوئی وہاں پر لوگوں میں خوف آیا ہے لوگ خود بھی بات کرتے ہیں لیکن عید ہمارا مذہبی تہوار ہے خوشیاں بھی ہیں بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک ناظرین عید کا یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اوورال جو انوائرمنٹ بنا جس میں خوشیاں ہیں اوپیسلی عید ہے ہمارا مذہب ہمیں خوشی منانے کی بھی مواقع دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کرونا ہے اس کے لیے خوف ہے بہت سارے ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کی جانیں گئیں ان کے عزیز ہیں ان کی فیملیز ہیں ساتھ ساتھ پاکستان میں اس مہینے میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے میں ضرور منشن کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑا بڑا اچھی ڈسکاشن ہو رہی ہے مذہب کے حوالے سے ڈسکاشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے حصول کی ڈسکاشن ہو رہی ہے پاکستان میں ایک بار پھر بم پھٹا پاکستان میں کوئٹا میں خودکش حملہ ہوا وہ جو لوگ شہید ہوئے وہاں پر وہ سیکیورٹی فورسز کے تھے وہ ایڈمیسٹریشن کے لوگ تھے عام پاکستانی تھے ضرور میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو بھی یاد کروں پھر ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک اور سیچویشن بنی لاہور میں زیادہ سیچویشن بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر ایک زندگی ملی ہے تو سا بار وہ زندگی قربان یہی ٹی ال پی کی سوچ ہے یہی وزیر آدم عمران خان کی سوچ ہے اور یہی ہم سب پاکستانیوں کی سب مسلمانوں کی سوچ ہے باہر بیٹھ کر وہ کچھ شرارت کرتے ہیں اور جس کا اثر ہمارے اوپر اس طرح سے ہوتا ہے ہم کیوں نہ مل کر اور کوئی ایسا لاحے عمل بنائے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ جو وزیر آدم عمران خان کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں برارو لگ صاحب میں پراچہ صاحب اس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ this is sheer infringement of fundamental human rights کسی نے کہا تھا نا your liberty ends there where my nose begins میں کہتا ہوں your liberty ends there where my feelings begin ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے بھی ہمیں اٹھانا چاہیے وزیراعظم عمران خان صاحب کا موقف اور پوری قوم کیا ایک ہی موقف ہے کہ نظر پاکستان کی ذات پہ ہمارا سب کچھ قربان ہماری اپنی زندگیاں تو چھوٹی چیزیں اس پہ ہم ایک پیج پہ ہیں بس صرف ہم نے جو موڈر سپرنڈائے بنانا ہے یا جو سمجھ لے کہ ہمیں ایک متعملی بنانی ہے وہ بڑی امپورٹن اور اس کے اوپر میں نے بہتر سا پہلے ایک لکھا تھا کچھ ایک نات شریف تھی یہ بسم اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ اور اس میں ایک بند میں نے ایڈ کیا اس کو میں چاہوں گا ساری قوم بڑے غور سے سنیں پلیز پلیز وہ نات شریف اس طرح سی روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی تو آؤ بازارِ مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں اب وہ بند آرہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا اور جو میں نے خود لکھا اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سازشوں میں بھلا ہمائیں کیوں اپنا گھر اس طرح جلائیں کیوں واجبہ واجبہ سازشوں میں بھلا ہمائیں کیوں اپنا گھر اس طرح جلائیں کیوں کہ آپ پیارے ہیں ساری امت کے یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں اور آپ سائے گا نہ آیا ہے یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں ساتھیوں آؤ سب مدینے چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں واجبہ واجبہ عریب صاحب حضرت بابا فرید ہوں حضرت خاجہ فرید ہوں بلے شاہ ہوں حضرت سلطان باہ ہوں اور جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں ان کا پیغام تو یہی رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں ایمان کی صفائی سوچ کی صفائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت دوستی اور عید بھی تو یہی ہے کیا کہیں گے بزرگان کے حوالے سے بلکل آپ نے سو فیصد درست بات کی اور وہ ہے نا کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سب اپنی جان اپنے رسول پاک کے عشق میں قربان کرنے کے لئے تو تیار ہیں لیکن کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں کیا ہم تیار ہیں کہ ہم ان کے کہہوے راستے پر چل سکیں بلکل صحیح باتا ہے کیونکہ وہ کسی نے کہا نا وہ آپ کی بات سے جڑیوی ان کو کیا فرق پڑتا ہے فرانس کو تو ہم تو یہاں پہ جو حرکتیں جو ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ساری دنیا ہم سے متاثر ہو ہماری مثال سے متاثر ہو اور پھر کسی کی جرتی نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک مثال ہے خود ہی مثال ہے بلکل بلکل اور وہ کیا روج ہے اس سکتوں کو پہنچ نہیں سکتے پہنچ نہیں سکتے تو جناب یہیس بلکل صوفیوں کا پیغام جو ہے وہ وعدت الوجود کا پیغام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دین مذہب کی روح جو ہے وہ یہی ہے چاہے لوگ اس سے جتنا بھی دور ہٹ چکے ہیں نہیں ہٹ چکے ہیں لیکن یہ سب جڑ جو ہے وہ وعدت الوجود ہی ہے تو اس کے حوالے سے بابا بلے شاہ کا کلام اس کے بغیر اس کے بغیر بلکل مکے گیاں گل مک دی نائیں مکے گیاں گل مک دی نائیں پاوے سو سو جم میں پڑ آئیے گنگا گیاں گل مک دی نائیں مکے گل مک دی نائیں پاوے سو سو گوتے کھائیے پلے شاہ گل تی یوں مک دی جے میں نوں منوں گوائیے پڑ پڑ آلم فازل ہو یوں پڑ پڑ آلم فازل ہو یوں کدھی اپنے اپنوں پڑ آئی نائیں جا جا اندر من در مسیتاں کدھی من اپنے وچ بڑ آئی نائیں بلے شاہ اسمانی اڈ دی پھڑ دا تے جیڑا گھار بیٹھا انہوں پڑ آئی نائیں تس بھی پھری پر دل نہ پھری آ لینا کی تسبیحت پھڑ کے اُلے آ جاگ بنا دھد نہیں جمدہ تے پاوے لال ہووے کڑ کڑ کے واجیوہ واجیوہ سبحان اللہ اور یہی یہی جو اللہ کا ایک اللہ کا فضل ہے اللہ کا کلام ہے اس کی یہی یونیورسل ویلیو ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت وہ اپلائی ہوتا ہے اور یہی ٹروت ہے مجھے بریک لینے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو عید کے حوالے سے کرونا کے خوف کے حوالے سے کرونا کی احتیاط کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے خصوصاً میں بات کرنا چاہوں گا آج عید کا دن ہے پاکستان کے اسی نوے لاکھ شہری باہر رہتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کثیر سرمایہ بیجتے ہیں ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا ہے آج خوشیوں کو دن ہے بریک کے بعد بات ویلکم بیک ناظرین عید کی خوشیاں ہیں بار بار ہم عید کا ذکر کر رہے ہیں اور بار بار احتیاطی تدابیر کا ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی پاکستانی افیکٹ ہوئے ہیں اور پاکستان کے باہر جو ہمارے شہری رہتے ہیں وہ بھی اپنے وطن کے ساتھ اپنے رسم و رواج کے ساتھ اور مذہبی رسومات کے ساتھ اتنے ہی جڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پورے بیلٹ میں جو جس کو ہم اپر پنجاب کہتے ہیں بہت پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں پھر جو نیچے والا پاکستان ہے ساؤتھ پنجاب ہے یا ادھر والا ہے وہ میڈلیسٹ میں رہتے ہیں لیکن سب پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار ادھر ہیں ان کی فیملیز ادھر ہیں تو میاں محمد بخش کا کلام جو ہے سوفیانہ کلام ہے یونورسل ویلیو ہے وہ بڑا پاپولر ہے ہمیں کیا سنائیں گے اس حوالے سے جناب بلکل میاں صاحب کے چند اشار میں پیش کرتا ہوں آپ کی نظر اور تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو کہ پردیس میں بیٹھے ہیں اور اپنی دھردی کی یادیں ان کے دل میں تازہ ہیں دانش مندوں سنو تمامی ارز پکیر کریں جو کوئی آپے چنگا ہووے سب نو بھلا تک اینڈا رحمت دامی پا خودایا باگ سکھا کر حریہ اوٹا آس مید تا میرے کردے میں بے بھریا اوہ سدانہ باگی بول بول بولے سدانہ باگ بہاراں سدانہ ماں بے حسن جوانی سدانہ سو پت یاراں اوہ باال چراغ اشک تا میرے روشن کردے سینہ اوہ بہاراں اوہ بہاراں واہ رون بہون رہ گے محمد چی رہ گے تام من نا مسجد دا دے مندر دا دے دا دے جو کچھ ٹھیندہ ایک بندی تا دل ناتانی رب دلان وچھ رہندہ ایک بندی تا دل ناتانی رب دلان وچھ رہندہ بہا جی بہا بات وہی ہے کہ مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے یعنی جو یونورسل ویلیو ہے جو طاقت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے مالک تو وہی ہے نا اور آج بھی کرونا ہے آج بھی مشکلات ہیں مالی دا کم پانی بھی پانی پانی نا پانی تو پانا ہے اس نے پھر یعنی احتیاط پھر کرنی ہے اگر کرونا کے کانٹیکٹس میں بات کی جائے برارو لکھ صاحب بات بیرون ملک پاکستانیوں کی ہو رہی ہے گلوبل ویلیج کا فینامنن بنا دنیا جڑ گئی لیکن گلوبل ویلیج کے کانٹیکس میں اب تو ریڈ لسٹ میں بھی آ جاتے ہیں ملک کے وہ ادھر نہیں جا سکتا وہ ادھر نہیں جا سکتا پاکستانی باہر رہتے ہیں کیا کہیں گے آپ ان کے حوالے سے پس ایک تو عجیب سا منظر دیکھنے میں آیا پاک ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا کہ اس طرح سے ٹریول پر بین ہوگا ایک دوسرے ممالک میں آنا جانا اور میں نے اپنی جتی زندگی گزاری ہے شو بزنس تک کی میں نے زندگی میں سب سے کم ٹریول اس ٹائم میں کیا ہے ایک آت سال میں ہم فنڈریزی کے لیے بھی جاتے ہیں سمندر پار پاکستانیز جو ہمارا ایک اساسہ ہیں سہارا کو بالخصوص بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اگر آج اس ہاؤسپٹل میں بیالیس لاکھ مستق مریضوں کا علاج ہوا ہے یا میڈیکل کالج بنائے یا کینسر ہاؤسپٹل کی اوپی ڈی شروع ہوئی ہے تو اس میں بیرونی ملک پاکستانیوں کا ایک بڑا کردار ہے اس لیے میں تو ان کو ہمیشہ سلام کرتا ہوں اگرچہ میں تھوڑا سا شرارت بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ جب میں جاتا ہوں وہاں تو مجھے پتا ہوتا ہے ان کو پاکستان بہت یاد آتا ہے اور ان کا جو ہے جہاں بھی رہیں یہ ہاں وہ جو پردیسی والا ہے نا یہ ہاں ہاں تو اس میں میں نے لکھا تھا ہو تیری امیگریشن اڑیا سانو مار گئی ہو تیری منگ بوہے وال تک تک پایا ہار گئی اید اتے آنگا توں آنکھے آسی فون تے اید اتے آنگا توں آنکھے آسی فون تے ریجنال چوڑیاں چڑان گئی اوہ توں پھر نا آئیوں وے اوہ دل چیر گئیوں وے کتھے گئیاں پینڈ دیاں ٹالیاں تے بیریاں کتھے ساڑے پی پلان دی چھاں گئی ڈالرہ پلائیاں تے نو ٹالیاں تے بیریاں دور تے تھو پی پلان دی چھاں ہوئی اوہ پر دے سی ہوئیوں وے اوہ دل چیر گئیوں وے امبڑی نو تیری یاد مسے رایاں دیئے اوہ گڑھ لانکے فوٹو تیری بک بک رون دیئے کسمانو کان بی با سب مجبوریاں کسمانو کان بی با سب مجبوریاں فیدا کی جے روس تے ری چھاں گئی پر دے سی ہوئیوں وے اوہ دل چیر گئیوں وے بہت شکریہ ابرارالک صاحب آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ عریب حضر صاحب آپ تشریف لے آئے اور ناظرین بات تو درست ہے عید کی خوشیاں ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں فاصلے تو سمٹ گئے تھے لیکن اب فاصلے بڑھ گئے ہیں اب تو سات بیٹھ کے بھی انسان بات نہیں کر سکتا کہ دو میٹر کا کم از کم فاصلہ ضروری ہے اور جہاں تک باہر والوں کی بات ہے وہ فون تو ہوتا ہے لیکن آنا جانا ابھی بند ہے اگین کرونا ہے فلائٹس بند ہیں یا پھر ریڈ لسٹ میں ملکوں کے نام آئے ہوئے بارال عید کی خوشیاں ہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور خوشیاں منائیں لیکن احتیاط کریں اور یہی ہماری آپ کی ہم سب کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے اپنے میزمان شوکت پراچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ